پھر اس کے بعد لے کے جا رہے تھے میری پیرنٹس تو اس کے بعد پولیو کا اٹیک ہو گیا تھا جی کافی جگہ بھی اپلائے کر رہے ہیں گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ میری جوب لگ جائے صحیح اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ چیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹ وک ناظرین میرے ساتھ سونیا موجود ہیں جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سات سال کی تھی جو ان کو تیز بخار جو ٹائفیڈ ہوتا ہے وہ چڑھا اور وہ اس طرح بگڑا کہ ان کی دونوں ٹانگیں ہی چلی گئیں ماشاءاللہ گریجویشن انہوں نے کی ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ مجھے جوب دے دی جائے کوئی گورنمنٹ جوب دے دی جائے کہ جس سے میں اپنے گھر کی کفالت کر سکوں ان کے والی صاحب رکھا چلاتے ہیں ایک ان کے بھائی ہیں جو وہ بھی بیمار ہیں وہ ان کو بھی ٹی بی کی مرض ہے لیکن ان کے جو والدہ ہیں انہوں نے گھر میں ایک چھوٹا سا سٹور کھولا ہوا ہے جس سے یہ گھر کا خرچہ چلا رہی ہیں اور ان سے باقی مزید ان کے تعرف کروانے کے بعد پوچھتے ہیں جی سونیا اسلام علیکم اللہ کو شکر آپ سے میں بھی ٹک ٹاک اچھا بخار ہوا تھا آپ کو اس کے بعد کیا سیچویشن تھی کس طرح یعنی کہ تیز بخار کے وجہ سے ہوا یا کوئی اور مسئلہ پیش ہے نہیں بخار ہی ہوا تھا تو پھر اس کے بعد لے کے جا رہے تھے میری پیرنٹس تو اس کے بعد پولیو کا اٹیک ہویا تھا اچھا اچھا پولیو کا اٹیک ہوا تو اس کے بعد اب تک کوئی علاج نہیں ہوا کافی اپریٹ بھی کروائیں ہیں دم شم بھی کروائیں ہیں لیکن کافی امپروومنٹ ہوئی ہے بٹ ابھی بھی ہے صحیح امپروومنٹ ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ہے لیکن سات سال سے جو آپ کا کہنا ہے کہ مجھے یہ مرض ہوا اب تک کس طرح آپ نے لائف گزاری بس گزاری لی ہے پہلے تو مشکل تھی لیکن اب آہستہ آہستہ عادت ہوگی ہے عادت ہوگی ہے لیکن ایک اور سب سے بڑی بات آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی جوب نہیں ملی جو بہت ہی افسوس کی بات ہے جی کافی جگہ پر اپلائے کر رہے ہیں گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ میری جوب لگ جائے صحیح اچھا اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ والی صاحب کتنا دن کا کمالتی ہیں اور ساتھ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح انہوں نے ایک گھر میں چھوٹی سی ایک شوب بنائی ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی بات کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے جی بالکل ایسے ہی ہے جتنا دیا اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے تو والی صاحب ڈکشا چلاتے ہیں کتنا وہ لے آتے ہیں یہ ہی پانچ شے سو بس زیادہ نہیں صحیح تو اس سے گزارہ ہو جاتا ہے آپ کا آپ کو پتا ہے مہنگائی بھی کتنی ہوگی ہے بس مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے لیکن جو آپ علاج پر خرچہ آتا ہے وہ کتنا آجاتا ہے وہ بھی پانچ شے لاب تک ہے کافی زیادہ ہے تو پیسے نہیں ہے اسی لئے علاج نہیں ہو رہا پیسے نہیں ہے علاج نہیں ہو رہا جی ناظرین میری حکومت وقت سے یہی اپیل ہے کہ اور کچھ نہیں نہ امداد کی ضرورت ہے ان کا علاج کروا دیا جائے اور جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائے کیونکہ یہ ڈیزرونگ ہے اور ان کا کوئی اور سورس نہیں ہے سورس آف انکم جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے جوب دے دی جائے میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے میں ٹیچنگ کر سکتی ہوں کمپیوٹر وقت کر سکتی ہوں کہ جو کام بیٹھ کے کیا جائے وہ کر سکتی ہیں یعنی کہ یہ خود مختار ہیں تو ان کو ابھی تک جوب نہیں ملی تو ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کیا گزارش کرنا چاہتی ہیں میں بس یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ میری کوئی اچھی سی جوب لگے تاکہ ہمارے گھر میں بھی کوئی خوش آلی آئے میرے بھائی ٹھیک ہو جائے اور میری مدر بسی شوگر پیشن تاکہ ان کا بھی کوئی اچھا سا علاج ہو سکتی ہے بلکل جیسا کہ آپ تو چلیں پولیو کا آپ نے کہا ٹیک ہوا تھا اور معذور ہو گئی بھائی کو کیا ہوا ہے کیا وجہ انہیں بھائی کو تو ٹی بی کی شکایت ہو گئی صحیح تو یعنی کہ ان کا کس طرح گزارہ کرتے ہیں آپ کا کس طرح گزارہ کرتے ہیں یہ تو بہت مشکل نہیں ہوتا جی بہت زیادہ مشکل ہے اسی لئے تو کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ سے کہ میری کوئی جوب اچھی سی لگ جائے صحیح جی ناظرین جیسا کہ سب سے بڑی بات یہ گورنمنٹ کو یہی کہہ رہی ہے کہ میری جوب لگ جائے ابھی تک میں نے ان سے نہیں سنا کہ میری ہیلپ کی جائے جیسا کہ جوب کریں گی خود کما کے خود علاج کروا سکتے ہیں پریٹ ہوگا تو پانچ چھ لاکھ لگ سکتے ہیں پانچ سے چھ لاکھ لگ سکتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کے پاس ارینجی نہیں ہو سکتا جی بالکل ارینجی نہیں ہوگا جی ناظرین جیسا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ پانچ سے چھ لاکھ روپیا ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں گے تاکہ یہ بروقت علاج کروا کے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں اسی میسیج کے ساتھ کہ جو لوگ اور جو حکومت وقت کے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں ان کا نمبر نیچے چل رہا ہے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور یہ بھی مجھے امید ہے آپ ان کی لازمی ہیلپ کریں گے اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ